سبسکرائب کریں بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے میں آئی دن ہے سوموار کا 28 جنوری 2019 کا آج کے سعودی خبرنامے کے ساتھ میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو فورا لائک کر دیں پاکستانی کو لوٹ کر قتل کرنے والے چار عربوں کے سر کلم مقامی حکام نے پاکستانی شہری رحیم تاج غلام کو لوٹ کر قتل کرنے کا الزام ثابت ہو جانے پر جمنی شہریوں اسلامی قانون جان کے بدل جان کے تحت چاروں کو اتوار کو مکہ مکرمہ میں موت کی سزا دے دی گئی سعودی وزارت داخلہ نے اعلامییں جاری کرتے ہوئے بتایا کہ چاروں عرب پاکستانی شہری کو قتل کر کے فرار ہو گئے تھے پاکستانی ایک کمپنی کے صدر دفتر میں چوکی دار تھا اور کمپنی کے کیبل وغیرہ اس کی نگرانی میں تھے واردات کرنے والے اس کی قبضے میں موجود سب کو چھین کر فرار ہو گئے تھے سکاکہ میں بارش سکاکہ شہر اس کے مضافات اور اس کی کمیشنریوں سمیت الجوف ریجن میں جگہ جگہ اتوار کو درمیان درجہ کی بارش ہوئی ماہرین موسمیات نے پہلے ہی اطلاع دی تھی کہ اتوار سے الجوف میں موسم تبدیل ہوگا عدم استحکام کا شکار رہے گا بارش درمیان درجہ سے لے کر مسلح دار تک ہو سکتی ہے بارش سے قبل گرد علود ہواوں کی بھی توقعات ظاہر کی گئی تھی سکاکہ میں گرد علود ہوایں بھی چلی تمام سرکاری اداروں کو مکمل سالانہ علاؤنس ادا کرنے کی تاقید سعودی وزارتی خزانہ نے تمام سرکاری اداروں کو تاقید کی ہے کہ وہ سرکاری ملاثمین کی تنہاؤں مہانہ علاؤنس اور جملہ حقوق کا بینہ کے فیصلے کے مطابق ادا کریں وزارتی خزانہ نے اتمنان دلایا ہے کہ جس سرکاری اداروں نے اپنے ملاثمین کا سالانہ علاؤنس مکمل ادا نہ کیا ہو اس سے پہلی فرصت میں مکمل کر دیا جائے یہ تاقید وزارتی تعلیم اور محکمہ کسٹم کے ملاثمین کی چانب سے شکاریات کی بھرمار پر کی گئی ہے وزارتی تعلیم نے اپنے ملاثمین کو نئی تنہاؤں میں سے صرف چھے دن کا سالانہ علاؤنس ادا کیا تھا ملاثمین نے اس پر ہنگامہ کر دیا ان کا کہنا تھا کہ تنہائیں عیسوی سال کے حساب سے دی جا رہی ہیں اور سالانہ علاؤنس شاہی فرمان کے مطابق ہجری مہینوں کے حساب سے دیا جانا چاہیے وزیر تعلیم نے ملاثمین کے ہنگامہ آرائی پر سالانہ علاؤنس کو جوڑنے کا صحیح طریقہ کار جاری کر کے مسئلہ حل کر دیا محکمہ کسٹم نے بھی وزارت تعلیم کی دیکھا دیکھی جہی طریقہ اپنا لیا ہے تابعین کے سفر کا اجازت نامہ آن لائن حصل کرنے کی سہولت محکمہ پاسپورٹ نے آن لائن تابعین کے سفر کا اجازت نامہ حصل کرنے کی سہولت فرام کر دی محکمہ کا کہنا ہے کہ سفر کا اجازت نامہ اب شر سے حصل کیا جا سکے گا یہ ایک اور اس طرح سے زیادہ مرتبہ سفر کے لیے بھی حصل کیا جا سکتا ہے اس میں سفر کی شروعات اور واپسی کی تاریخ تحریر کرنا ہوگی جبکہ ان ممالک کے نام بھی تحریر کرنا ہوں گے جہاں کا وہ سفر کر سکے گا سفر کا اجازت نامہ حصل کرنے کے لیے محکمہ پاسپورٹ سے رجوع کر رہے کی ضرورت نہیں ہوگی محکمہ کا کہنا ہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی یہ سہولت حاصل کرنے کے لیے اب شر میں اپنا اندراج کرا لیں دو سعودی ہوائی اٹے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر برطانوی کمپنی او اے جی نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے دو ہوائی اٹے عالمی میار کے حامل پائے گئے ہیں اب ہائے ائرپورٹ اور دمام کا کنگ فات ائرپورٹ چھوٹے اور درمیانے درجے کے ہوائی اٹوں میں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر آگئے دونوں سے پروازیں باروقت پر روانہ ہو رہی ہیں اور مسافروں کو کس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہو رہی فلپائن پر گرجہ گھر پر حملے کی مزمت سعودی عرب نے جنوبی فلپائن کے گرجہ گھر پر دور بام حبلوں کی شدید الفاظ میں مزمت کر دی ان حملوں میں کئی افراد ہلاک زخمی ہوئے تھے وزارت خارجہ کے عددار نے ادوار کو اعلامیاں جاری کر کے توجہ دلائی کہ سعودی عرب ہر طرح کے تشدد دہیدگردی اور انتہا پسندی کا سخت مخالف ہے سعودی عرب نے بم دماغوں میں ہلاک ہونے والوں کے اعضا فلپائن کے دوست عوام اور حکومت سے تازیت و ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی فوری شفاقی آرزو ظاہر کی جدہ میں گرد و غبار کا طفان تنفس کے مریضوں کو انتبا جدہ شہر میں اتوار کو گرد و غبار کے طفان نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو پریشان کر کے رکھ دیا حد نظر بے حد محدود ہو گئی دن کے وقت بھی گاڑیوں کے ڈرائیور لائٹس جلانے پر مجبور ہو گئے محکمہ صحت نے تنفس کے مریض میں مبتلا سعودیوں اور غیر ملکیوں کو عدیت کی کہ وہ گروں سے نہ نکلیں علال احمر کے ترجمان عبداللہ ابو سید نے تمام لوگوں خصوصاً تنفس کے مریضوں سے اپیل کی کہ وہ گروں سے انتہائی ضرورت کے تحتی نکلیں دوسری جانب شہری دفاع کے اہلکاروں نے گاڑیوں کے مالکان سے کہا کہ وہ ڈرائیورن کے دوران احتیاط پرتے ہیں سب ایک دوسرے سے تعاون کرے ایمولینسوں کو گزرنے کا موقع دیں حادثات کی صورت میں اطراف جمع نہ ہوں محکمہ موسمجات کے مہرین دو روز سے خبرداد کر رہے تھے کہ اتوار سے گرد و غبار کا طفان پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا محرے موسمجات کی اطلاع کے مطابق پورا ہفتہ موسم غیر یقینی رہے گا موسلہ دھار بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے سرکاری اداروں سے رجوع کرنے والے ٹریفک جرمانوں سے پریشان یہاں مدینہ اور روڈ پر پندرہ کلومیٹر کے دائرے میں دونوں طرف واقعے سرکاری اداروں میں پارکنگ کا انتظام نہ ہونے کے پیس ان سے رجوع کرنے والے دس مقامات پر جہاں بھی گاڑیاں بار کرتے ہیں غلط پارکنگ کے جرمانے کے سزا وار ٹھہرا دیا جاتے ہیں مقامی شہریوں نے شکوا کیا کہ ہر ہم کب تک اس طرح جرمانے بھرتے رہیں گے انہوں نے توجہ دلائے کہ مدینہ روڈ جندہ کا مصروف ترین روڈ ہے اس کے دونوں طرف پندرہ کلومیٹر تک باقاعدہ پارکنگ کا انتظام نہیں ہے دونوں طرف سرکاری دفاتر قائم ہیں ان سے کام کرانے کے لیے دفاتر جانا پڑتا ہے ان میں ایگزیکٹیو کورٹ سرے فیرست ہے انسانی حقوق ادارہ کا دفتر بھی اسی زیمن میں آتا ہے جہاں دو ازار میٹر کے فاصلے پر چند گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام ہے یہ پارکنگ ادارہ کے ملازمین کو بھی بامشکل پوری پڑتی ہے اسی طرح وزارت خزانہ کی امارت ہے جو مکہ گورنر ریٹ کے بالمقابل قائم ہے جہاں بھی پارکنگ نہ ہونے کے برابر ہے علاوہ اسی جنوب کی جہت میں تجارتی امور نمٹانے والی عدالت کی امارت بھی ہے جہاں بھی پارکنگ برائے نام ہے امن آمہ جدہ کومیشنری اور مکہ مکرمہ گورنر ریٹ وزارت داخلہ کا دفتر اور وزارت خارجہ کی امارت سمیت کئی اہم پارکنگ کا مطلوبہ انتظام نہیں ہے جس کے باعث سے رجوع کرنے والوں کو گاڑی ادھر ادھر کھڑی کرنے پر جرمانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جدہ کے باشندوں نے گندے پانی کے تعلابوں سے نجات کا مطالبہ کر دیا مشرقی جدہ کے تین محلوں التیسیر اور الریان اور الحمدانیہ کے باشندوں نے اس پلدی سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں گندے پانی اور بدبودار تعلابوں سے نجات دلائے جائے بلدیاتی کونسل کی ایک کمیٹی نے اتوار کو عبداللہ کی زیرے نتصدارت کمیٹی نے اتوار کو تینوں محلوں کا دورہ کیا مقامی شہریوں نے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ بلدیا کے احکام کو بتایا کہ ہمارے یہاں جگہ جگہ گندہ پانی اُبل رہا ہے جسے صحت مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں اور محول علودہ ہو رہا ہے بدبودار تعلابوں کی وجہ سے مکھی مچھر اور چوے کسیر تعداد میں پیدا ہو گئے ہیں الحمدانیہ کے باشندوں نے توجہ دے رہا ہے کہ ان کے جہاں ابھی تک گندے پانی کے نقاسی کا کوئی نظام نہیں ہے جگہ جگہ گندہ پانی کھڑا نظر آتا ہے سڑکیں فٹ پارک ٹوٹ پود کا شکار ہیں بجلی کے کھمبے گرے ہوئے ہیں جہاں پارک نہیں ہیں الجہورہ سٹیڈیم جانے والا پول نامکمل پڑا ہوئے ہیں چار برس سے ہم سب اس کی تکمیل کی گھڑیاں گند رہے ہیں المحمدی نے مقامی شہریوں کے غصہ کو قابو کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ اتمنان رکھیں بلدیاتی کاؤنسل تمام متاثرہ محلوں کے مسائل حل کرے گی اور آپ سے ملنے کے لیے آنے کا فیصلہ اسی جذبے سے کیا گیا ہے انہوں نے توجہ دلائی کہ گوزشتہ دنوں اس نجائے سے دیگر محلوں کے دورے کر کے مسائل دریافت کیے گئے تھے اور انہیں حل کر دیا گیا عوام کی شکارات حکام بالا تک پہنچا دی جاتی ہیں اور وہ انہیں پہلی فرصت میں حل کرنے کا احتمام کرتے ہیں روحانیہ مکہ میں چھے مقامات شامل مکہ سجاد قومی ورسی نے بتایا کہ الروحانیہ آکاروں کے تحت چھے مذہبی مقامات کی سیر کرائی جائے گی یہ مقامات دنیا بار کے مسلمانوں میں غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں سیاحتی پروگرام ترتیب دینے والے کے لیے الروحانیہ پروگرام کی منظوری دی گئی یہ سیاحت کی دنیا میں مسائلی پروگرام ہوگا اس کی بدولت سیرو سیاد کے لیے آنے والوں کو سہولت ہوگی پیشہ ورانہ بنیادوں پر انہیں سہولت ملے گی مکہ مکرمہ میں محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر حشام مدنی نے کہا کہ روحانیہ کاروں گا آغاز عمل قرآ سٹیٹ سے ہوگا مسجد نمرا اور این زبیدہ سے ہوتے ہوئے مسجد مشر الحرام مسجد خیف جمعرات جمرات اور مسجد بیہ کا رخ کرے گا جلد ہی یہ پروگرام نافذ کر دیا جائے گا ڈیٹھ سو سے زیادہ ممالک کے ظاہرین کے لیے سال بار مہیا ہوگا سمیرہ سعید کا نیا خلیجی گانا معروف مراکشی گلکار سمیرہ سعید نیا خلیجی گانا جلد جاری کریں گی سمیرہ نے ایک نئی کمپنی کے ساتھ معایدہ کر لیا ہے گانا تیار ہو چکا ہے سمیرہ سعید نے آجل سے گفتگو میں کہا کہ میری آرزو ہے نیا آلبم خلیجی لہجے کا ہو خلیج عرب میں ہزاروں لوگ میرے گانے پسند کرتے ہیں خلیجی لہجہ آسان ہے خلیجی گانے فضاحت بلاغت کے ترشمان ہیں اچھے لگتے ہیں پرندے سے گونگے کی گفتگو قوتِ گوجہی سے محروم سعودین نوجوان محمد شریف بعد سے اشاروں کی زبان میں گفتگو کا ماہر ہو گیا بچپنسی علشریف کو پرندوں کا شوق تھا وہ پرندوں کا شکار کرتا ہے اس نے ایک بڑے پرندے کو زخمی آلت میں دیکھا تو اس کی مرہم پٹی کی باپ نے دیکھ کر بتایا کہ زخمی پرندہ تو باز ہے شریف باز کی حدمت کرتا رہا باپ شاہتا تھا کہ زخمی باز کو بیچ دے کیونکہ اس کے گونگے بیٹے کے لیے اس کی دیکھ بال مشکل ہوگی اس طوران باپ کا انتقال ہوگیا اور شریف پر لاکر زخمی باز سے اشاروں کی زبان میں بات چیت کر کے اسے اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گیا اب باز سے اس کی دوستی ہو چکی ہے دونوں ایک دوسرے کا دل اپنے اپنے انداز سے بہلاتے ہیں محمد نے موبائل میں باز کی آوازیں ریکارڈ کر کے اسے سنائیں اس طرح رفتہ رفتہ دونوں میں افہام و تفہیم کا رشتہ استوار ہو گیا ساما نے سارف کی رقم واپس کر دی سعودی اریبین مانیٹری اتھارٹی ساما نے ایٹی ایم کی خرابی کی وجہ سے نکالی گئی رقم پانچ جانے اور بینک کی جانب سے پھنسی ہوئی رقم کی ادائیگی سے معذرت پر ساما نے خاتے دار کو اس کی پھنسی ہوئی رقم ادا کر دی اکاز اخبار نے اس کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ ایک خاتے دار نے ایٹی ایم سے پانچ سو ریال نکالنے کی کوشش کی رقم پاس گئی بینک سے شکایت کی بینک نے پھنسی ہوئی رقم ادا کرنے سے معذرت کر لی خاتے دار نے بینک کے خلاف ساما سے رجوع کیا ساما نے گتی سلزانے کا فادہ کیا سات روز کے بعد خاتے دار نے دوبارہ ساما سے رجوع کیا جس پر ساما نے رقم اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی جدہ میں گردو گبار کا توفان جدہ میں اتوار کو گردو گبار کا توفان زہر سے قبل شروع اور دن بھار جاری رہا کئی علاقوں میں دور کا منظر دیکھنا انتہائی مشکل ہو گیا اور گاڑی چلانے والوں نے انتہائی اتحاد کا مظہرہ کیا سانس کے مریضوں نے اس موقع پر ماسک کا استعمال کیا اور تکلیف تیس ارتحال پر اسپیٹال سے رجوع کیا ون پوائنٹ سکس ٹریلین ریال کا نیا پروگرام سعودی ولی اہت نائب وزیراعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان آج اتوار کو ون پوائنٹ سکس ٹریلین ریال کے منصوبے جاری کریں گے وزیر طوانائی سنت و مدنیات خالد الفالے نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ہماری سنتوں کو بڑی مدد ملے گی وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ پانچ نئے ائرپورٹ شروع ہوں گے دو ہزار کلومیٹر ریلوے لائن بچھائی جائے گی الفالے نے کہا کہ یہ سعودی وین دوہزار تیس کا اٹوٹی سا ہے اس سے تیل اور غیر ملکی عملے پر انصار کم ہوگا اس پروگرام میں چونتی سے زیادہ آداریں شامل ہوں گے